اسلام علیکم ای بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سر خیریت سے ہوں گے میں نا اکثر بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ میں کہتے ہوں کہ آپ کو جو بھی کام مل رہے نا آج کل حالات ایسے ہیں کہ آپ کو جو جیسا بھی کام ملے آپ پوراں پکڑ لیں اور اس کام کو کریں انکار مت کریں جیسے بچے کہتے ہیں نا یہ میں نے یہ پڑا گیا ہے وہ پڑا گیا ہے میری فیٹ کا نہیں ہے میں یہ نہیں کروں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھئی جیسے ایسے حالات ہیں آپ کو جو کام جیسا ملے آپ پوری جور پہ بکڑو اس کو کرو اور جونسا نا کیا حالات ہو گئی ہیں ملک کے ہر گھر کرونا ہے یہ تو کچھ تو کٹا گریہ ہوتی ہیں مردوں کی بھی کچھ تو مرد اچھے وقتوں میں اپنی سیونگ جو کر لیتے ہیں ان کے تو یہ برے وقت میں کام آتا ہے لیکن کچھ تو ہوتے ہیں مرد جو سمجھتے ہیں کہ ہم صدا ایسے ہی رہیں گے آج دولت کمار ہیں پیسہ ہمارے ہمیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھئی ہم تو یہ بھی کر لیں گے ہم تو وہ بھی کر لیں گے جب ان کے پاس پیسہ ہوتے ہیں تو ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ سمجھتے ہیں شاید ہم صدا ایسے ہی رہیں گے یہ جو مرد اپنے گھر میں تو بس یہ پوچھ لیا کہ کیا پکانا ہے بس یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے بس پکانے کے لیے لا دیا اور سمجھا کہ ساری باتیں سارے کوکو پرائز پوری ہوگے باقی جیب میں ڈالے اور چلے گے دوسروں کے گھروں میں دوسروں کے بیویوں کی جو پتیسیاں مار ہی ہوتی ہیں اپنے مردوں کے شانہ بیٹھتے ہیں یہ مرد وہ جو ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ساری زندگی ان کی ایک ہسی اور مسکرائیٹ کے لیے نا اچھا اپنی تعریف کروانے کے لیے اپنی تعریف کرواتے ہیں وہ میاں مٹھو بناتی ہیں اور چلو بھئی ٹکے مگا لو تو کڑائی بنا لیتے ہیں جیب سے نکر رہے ہیں پیسے مزے ہو رہے ہیں کھانا کھا لیا ایک ٹائم کا مزے سے کسی کے جیب سے پیسہ نکال کے تو وہ عورتیں ایسے مردوں کو اچھی لگتی ہیں اور جب برا ٹائم آتا ہے تو وہ مرد گھروں میں کیا عورتوں کے اپنی بیوی کے سر پر چڑھتے ہیں اب بھئی تم کرو اب تو یہ پریشانی ہے تم اسے کوئی پوچھے جب تم کماتے تھے تو اپنی بیوی کو کچھ دیتے تھے جو آج اس نے سیونگ کی ہوگی تمہیں کچھ دیا ہوگا اپنی بیوی کو جو سارا سارا زندگی کچھ بھی نہیں دیا خود خرچے اپنے ہاتھ سے کیے تو وہ بیوی کان سے لا کے دے گی جاؤ جی پیچھے سے لے کے آؤ پیچھے سے کان سے لا گئے پچھلوں کو تم دیتے رہے ہیں پچھلوں کا فرض تھوڑے ہی ہے یہ تمہارا فرض ہے تم نے کیوں دوسروں کو پیل لٹایا پیسہ کیوں دوسروں کو کھلاتے رہے ساری زندگی تم نے سوچا تھا صدا ایک ہی حال میں میں روں گا ساری زندگی ایسے ہی ہے جو اشیاء مارتا روں گا ایسے ہی کماتا روں گا کبھی میرا یہ کام ڈون نہیں ہوگا یا کبھی ملک کے حالات نہیں یا کسی زندگی میں ردو بدل نہیں آئے گا بس یہ ازمائش ہے ان مردوں کے لیے بہت سخت آج کل جو بہت ہی پریشان ہیں اور ان کو نصیت بھی ہونی چاہیے اور نصیت کیا ہونی چاہیے جو کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں میری پوری بریانی بن گی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں پسند لائک و شکریہ